جی اسلام علیکم یہ میرا یہ سوال ہے کہ جادو جنات نظرِ بات ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے کوئی ایسا روحانی حصار ہوتا ہے کہ کوئی ہم پہ جادو بھی نہ کر سکے ہمیں جنات کا اثر نہ ہو اور نظرِ بات بھی نہ ہو ایسا کوئی حصار بتا ہے آسان حصار ہوتے تو جو بس جو بس گینٹے کے لیے کیا ہے ہی یا علا خیر العمل آنکھیں بچھا پیروں تلے جن پر میرے آقا چلے چل تو بھی ان راہوں پہ چل ہی یا علا خیر العمل یہ ایک خاتون ہے کہتی ہوں شاہدہ برون کا نام ہے کہ گھر کے اندر جہے مشکلات وغیرہ کا معاملہ ہے اور گھر فروغ کرنا چاہتی ہیں تو وہ فروغ نہیں ہو رہا ہے اس کے مطالب کچھ اشار فرما دے بہت جادو جنات سے حصار کے حوالے سے اشار جادو جنات اور شیعتین سے حصار کے بارے میں یہ ہے کہ سورہ بغرا کی آخری دعائی آمانہ رسول سے لے کے اور آخر تک اگر کوئی شخص تین تین بار صبح شام اس کو پڑھ لیتا ہے تو اس کا حصار بہترین حصار ہے اس سے بڑا حصار دوسرا کوئی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ حدیث بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے صبح کو پڑھا وہ شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا اور جس نے شام کو پڑھا وہ صبح تک کے لئے محفوظ ہو گیا یہ بھی حصار ہے اگر اس کے ساتھ ہم ایک دفعہ آیت القرصی اور ایک دفعہ یہ آیت پڑھ لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا حصار ہو گیا پھر اصل بات حصار کی نہیں ہے اصل بات ہمارے یقین کی ہے منہ سورہ فلق نازہ حصار سے اس سے بڑا حصار کیا ہے آپ رسول خدا کا معمول صحیح ہے کہ آپ روز آنا رات کو ان دونوں آیتوں کو پڑھ گئے اپنے دست مبارک پر دم کر گئے اپنے جسم پر پھیرتے تھے حضرت عاشہ صدی اللہ علیہ وسلم جو یہ روایت ہے تو بات یہ ہے کہ یقین جب ہمیں ہو قرآن پر تو ایک حروف بھی حصار ہے اور نہیں ہو تو پھرا قرآن گل میں ڈال کے پھر ہو کچھ نہیں ہے تو جو حصار کرنا چاہتے ہیں وہ آیت القرصی اور سورہ بکرہ کی آخری دو آیتیں پڑھیں بہترین حصار ہے اور اگر ان کے پاس زیادہ بخت ہے تو وہ آیت القرصی چار اکل اور سورہ بکرہ کی یہ دو آیتیں ملا کر تین دفعہ بڑھا کریں صبح شام بہترین حصار ہے اب جو خاتون کا تھا مکان فروض کرنے کا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ مکان فروض نہیں ہو رہا ہے میرا تو ان کو یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ سورہ قدر اکتالیس مرتبہ روز آنا پڑھیں اس نیت سے اور آگے پیچھے دروشری پڑھیں تو انشاءاللہ ان کا مکان بھی آرام سے فروض ہو جائے گا دوسری بات اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو رقم ان کے پاس آئے گی وہ ضائع بھی نہیں ہوگی کہیں اچھی جگہ کہیں صحیح دوسرا مکان بھی مل جائے گا یا جہاں یہ چاہیں گی وہاں نفع کے ساتھ فائدہ ہوئے جلدہ کللہ خیرہ تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا ہدایت کا سے ہی رہستا شعارف آپ ہی تو ہے عطا او خیز کا درشا شعارف آپ ہی تو ہے مرشہ اور آسان شکریہ ہمیں گوہ شکریہ 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 موسیقی